آہ جیسا کوئی پیارہ نہیں گرمی کی اگر میں بات کروں تو آج گرمی کافی زیادہ تھی دس بجے سے صبح دس بجے سے لے کر تین بجے تک کافی زیادہ گرمی تھی اب کی اگر میں بات کروں تو اب جو ہے نا ماشاءاللہ سے موسم بہت پیارہ بنا ہوئے ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی ہوا بھی ماشاءاللہ سے چل رہی ہے الحمدللہ میں نے جو ہے نا سبزی بنا لی ہے بھنڈیاں بنائی ہیں میں نے اور سسٹر کیا کر رہی ہے وہ بھی ماں آپ کو دکھاتا ہوں اور چھوٹا بھائی جو ہے نا اس پر دکان پر بیٹھتا ہے کہ کالج کے بعد سبزی میں لے کے آئے تھا اور سسٹر نے بھنڈیوں کو جو ہے نا پہلے کاٹنے سے پہلے دھو لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے ہم نے انہیں دوب پر رکھا تھا اور سبز مرچیں جو ہیں اور ٹامٹر یہ جو ہے نا اب ہم دھو کے انہیں اندر ڈالیں گے تو انشاءاللہ بنانا جو ہے نا شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ سے سسٹر جو ہے نا وہ آٹا گوند رہی ہے تو میں جو ہے نا اب آگ جلا لیتا ہوں تو انشاءاللہ اور اس کے لیے جو ہے نا کیونکہ لکڑیاں جو ہے نا کافی زیادہ موٹیاں ہیں تو اس کے لیے میں نے شاپر وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور سسٹر جو ہے ساتھ پیاز بنا رہی ہے تو بھنڈیاں ہماری ریڈی ہیں اور پیاز ابھی بن جاتے ہیں ابھی جو ہے نا یہاں سے شاپر کو جو ہے نا میں آگ لگوں گا تو یہ جو موٹیاں یہ جو لکڑی ہیں تو انشاءاللہ ان کو آگ جلتی لگ جائے گی اور انہی جو ہے نا انشاءاللہ بڑی دو لکڑیوں پر ہم روٹی آسانی سے بنا لیں گے یہ دیکھئے میری آگ جو ہے نا یہ ابھی انشاءاللہ جو ہے نا موٹی لکڑیوں کو ابھی جو ہے نا لگ جائے گی تو یہ ہے کہ تندور پر ہم اس لئے بنا رہے ہیں کہ آگ پہ جو ہے نا ہمارا سالن بن جائے گا اور باقی جو موٹے موٹے انگارے بچیں گے کوئلے بچیں گے موٹے موٹے تو اس سے ہماری روٹی بن جائے گی الحمدللہ سب میرے چیزوں ہیں نا یہ دھانے کندور کے اوپر کیونکہ آگ زیادہ ہوتی ہے لیکن تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ پاک جلدی جاتی ہے مجھے لگتا ہے گھی تھوڑا ہے ایسے نہیں اللہ تعالی نے ماں کو اتنا بڑا رتبہ دیا یقین کیجئے کہ تندور کے اوپر روٹیو لگاتے ہوئے یا پھر سالن بناتے ہوئے ہاتھ جل جاتے ہیں کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتی ہے اور کتنی مشکلات اٹھاتی ہے اللہ نے ایسے نہیں رتبہ دے دیا اتنا بڑا تو یقین کیجئے جن کی ماں نہیں ہیں ان سے پوچھئے ماں کی قدر خدا را خدا کی قسم بہت مشکل ہے ماں کے بغیر دینا اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے جتنا ٹائم ہو سکے اپنے ماں باپ کو ٹائم دیجئے یقین کیجئے ہاتھ جل جاتے ہیں تندور کے اوپر ماں جیسا کوئی پیارا نہیں ہے ماں جیسا کوئی پیارا نہیں ہے اس جیسا کوئی دوبارا نہیں ہے باقی جو یوٹیوبر ہوتے ہیں وہ اپنی ریسپی دکھاتے رہتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے مجھے جیسے غریب کی دیکھ لیجئے بس دعا دیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے نصیب کرے اور جو کچھ آپ کھائیں اللہ تعالی آپ کے نصیب کرے اب آٹا آگیا ہے تو انشاءاللہ ہم جلدی سے روٹی لگا لیتے ہیں ماں جیسا کوئی پیارا نہیں ہے چھوٹے بھائی کو کافی زیادہ بھوک لگی ہے اس نے کہا کہ مجھے روٹی دے دو تو اس کو دے دیتے ہیں انشاءاللہ اتالا پھر جیسے ہی سارا انشاءاللہ پھر جو ہونا انشاءاللہ کھائیں گے ماں جیسا کوئی پیارا نہیں ہے اس جیسا کوئی دوبارا نہیں ہے ماں جیسا کوئی پیارا نہیں ہے تو خدارا اپنی ماں باپ کی خدمت کیجئے ان کی قدر کیجئے ہماری ماں نہیں ہے ہم سے پوچھئے یقین کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ میں نے چینل اپنی سٹڈی اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے تو آپ کی سپورٹ کی کافی زیادہ مجھے ضرورت ہے تو اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھی ہم نے کھانا بنا لی ہے اب انشاءاللہ کھانا کھاتے ہیں اللہ حافظ